جائے شریمہ کال دوستو آج ایک آپ کو ایسی ٹرک بتانے جا رہے ہیں کہ جو آپ کی آدھر نہیں ہے پیاری سی تلوار ہے پوری جندگی خراب نہیں ہوگی دوستو اکثر نائنائی شستر آپ میں سے کئی ہمارے بھائی لیتے ہیں اور یہ گلتی بار بار کرتے ہیں یہ شستر دیکھئے دھاری دھار ایک رانی تلوار اور جی رانی تلوار کی سامنے دیکھئے رشت ہو رہا ہے جبکہ یہ ایک دم برینڈ نئی تلوار ہے کسی بھائی نے لی تھی وہ بھائی اور آپ بھی ایسی گلتی کرتے ہیں آپ نہ لے کے تلوار کو ایک جگہ رکھ دیتے ہیں کئی نمی ہوتی ہے کہیں ہوا نہیں لگتی کئی بار میان گلہ ہوتا ہے تو وہ جو نائن کے نائن جو تلوار ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو مطروں ایسے آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنا ایسے تو مطروں چاہے آپ ایک لاکھ کا شستر بھی لے لیں وہ بھی خراب ہو جائے گا تو جو مطروں جو ٹرک ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں آپ دھیان دیجئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے ایک سینڈ پیپر لینا ہے کئی کئی ریگ مارک بھی کہتے ہیں سینڈ پیپر کے دوستوں نمبر ہوتے ہیں کہ تلوار کا بلیڈ کو زیادہ رگڑا نہ جائے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے مطروں جہاں پہ رشٹڈ ہے وہاں سے آپ کو تھوڑا سا سینڈ پیپر کاٹ کے اس کے اوپر رب کرنا ہے رب جارہ دیر نہیں کرنا پانچ کے دس پندرہ جارہ سے جارہ بیس منٹ کرنا ہے ہاں جو پکے لوہی والی تلواریں ہوتی ہیں ان کی بات کچھ الگ ہوتی ہے وہ اور یہ رانی تلوار یہ دونوں کا آجمین آسمان کا فرق ہے مطروں اس ٹرک کو دھیان دیجئے جیسے جیسے آپ رگڑیں گے وہ جگہ صاف ہوتی جائے گے اور جی اس کو صاف ہونے کے بعد آپ کو کچھ الگ کرنا ہے سوکے کپڑے سے اس تلوار کو صاف کر کے اگر دوستو تلوار کا جو میان ہے وہ گیلہ ہوگا یعنی کی فریش میڈ ہوگی تو جی آپ کو پھر سے جنگ لگ جائے گا جب جب دھوپ لگے نا تلوار کو میان سے باہر نکال کے میان اور تلوار کو دونوں کو دھوپ میں رکھنا ہے جارہ سے جارہ جتنی دیر آپ رکھ سکتے ہیں ابھی گرمی آنے والی ہیں تو مطلب گرمیوں کی ایک دو دھوپ لگے گی نا تو آپ کا جو میان ہے وہ بھی سوک جائے گا اور جی تلوار کی جو فٹنگ ہے وہ بھی بہت جارہ بڑیا ہو جائے گی دوستو ایک کہاوت ہے کہ جو تلوار ہوتی ہے نا وہ اسی کی ہوتی ہے جو تلوار کی سیوہ کرتا ہے اور ہم دوستو سوڈ کلچر پورے ہند کے ہر ایک گھر میں شستر پہنچانا ہمارا سپنا ہے ہم اس مومنٹ کو موب کر رہے ہیں تاکہ سوڈ کلچر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے آنے والی جو پیڑی ہے وہ سوڈ کے بہانے سے اپنے پور بجوں کو یاد کرے اور انرجیٹک کو فیل ہو اور دوستو ایک اور بات اگر آپ کے شستر میں کہیں زیادہ ہی رشت ہو گیا ہو تو آپ حکمز ٹیم کو میسیج کر کے اپنا شستر ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو تیس سال کی بلیڈ گرنٹی حکمز ہنمیڈ سوڈز اپنی ہر فیملی میمبر کو دیتے ہیں اور دوستو سوڈ کلچر بس ایک مومنٹ ہے کی سوئے ہوئے ججبوں کو جگانا اور جارہ سے زیادہ ہند کے گھروں میں شستر پہنچانا دیکھیں دوستو شستر آپ کے سامنے آپ نے سیدھا اب واتس اپ کرنا ہے اور اپنا منچہہ شستر آپ ٹیم سے موقع سکتے ہیں جائے شریمہ